ہیلو گائز تو کیسے آپ سب؟ آپ سب کا سواگت ہے ایٹ مکس میں دوستو آج کی نیوز سن کے ہر ایک ڈاگ لور کافی زیادہ خوش ہونے والا ہے کیونکہ آج کافی زیادہ گوڈ نیوز سننے کو مل رہی ہے آپ میں سے کچھ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ انڈیا میں بھی ایک ایسا ریزن ہے جہاں پہ ڈاگ کا میٹ کھایا جاتا ہے اور یہ ابھی سے نہیں کافی دنوں یا پھر کافی سالوں سے چل رہا ہے کہ وہاں پہ ڈاگ کا میٹ کھایا جاتا ہے لیکن حالی میں کچھ ایسی گوڈ نیوز سننے کو مل رہی ہے جس سے آپ لوگ کا دل خوش ہو جائے گا تو چلیے میں آپ کو اس نیوز کی طرف لے چلتا ہوں دوستو یہ جو ریزن ہے وہ انڈیا میں ہی ہے جہاں پہ ڈاگ کا میٹ کھایا جاتا تھا یہ آتا ہے پور اتر کے ناغالینڈ میں جہاں پہ ابھی تک کافی سارے لوگ ڈاگ کا میٹ کھاتے تھے لیکن اچھی بات جو سننے میں آ رہی ہے وہ ہے کہ وہاں کے بیجی پی سرکار نے ابھی وہاں پہ جو ڈاگ کا میٹ بیچنے اور کھانے پہ پوری طرح سے پرتیبند لگا دیا یعنی بینڈ کر دیا گیا ہے یعنی اب وہاں پہ ناغالینڈ میں کوئی بھی ڈاگ کا میٹ کھا نہیں سکتا نہ ہی اسے سیل کر سکتا ہے ناغالینڈ کے سرکار نے ڈاگ کے ساتھ یعنی جو جانور کو یہ کرولتا ہو رہی ہے اسے دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ لیا ہے اور یہ فیصلہ اسی سکر وار کو لیا گیا ہے جو راج کے سنسدی معاملے کے منطری ہے انکورو انہوں نے یہ بتایا کہ جو ڈاگ کے ڈاگ کے ویناجک آیات اور ویپار پر اور کتے کی ماس کی بکری پر پرتیبند لگایا جا رہا ہے یعنی کی بین کیا جا رہا ہے اور یہ فیصلہ راج منطری منڈل کی بیٹک میں لیا گیا ہے راج منطری منڈل نے یہ فیصلہ سیون کیلئے دوسرے راج سے ڈاگ کو لانے کے خطرے کو دیکھتے ہوئے اور پشوک رولتا نیم انیس سو ساٹھ کو دیکھتے ہوئے لیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ یہ خبر بھی آرہی کہ جو سور کے آیات اور ویپار پر اس پر بھی پرتیبند لگانے کا نرنے لیا گیا ہے پہلے ہی جو شیتر ہے اس میں سوائن فلو کے خطرے کو دیکھتے ہوئے جو سور کے آیات اور ویپار پر پرتیبند لگا دیا گیا تھا اور یہ نرنے منتری منڈل نے بھی منجوری دے دی ہے بتایا جا رہا ہے کہ پورتر راجیہ میں ڈاگ کا ماس لوگ زیادہ تر کھایا کرتے تھے کیونکہ وہ لوگ مانتے ہیں کہ یہ کافی زیادہ پروٹین اور کوشٹک ہوتا ہے لیکن اب جو نئے نیم لگایا گیا ہے سرکار نے اس کے تحت کوئی بھی ڈاگ کا ماس نہیں کھا پائے گا نہ ہی اسے سیل کر پائے گا اور یہ خبر سنکے کافی سارے ڈاگ لوگ اور کافی سارے لوگ کافی زیادہ خوش ہے ساتھ ساتھ جو پاپیلر ہماری بولی ووڈ کی جو ایکٹرس ہے انوشکا شرما انہوں نے بھی اس چیز کی تاریف کی ہے ساتھ ساتھ کئی سارے ڈاگ لوگرز نے بھی ان کی تاریف کی ہے تو دوستو یہی تھی گوڈ نیوز کافی زیادہ اچھا لگائے سنکے کہ اب ڈاگ کے ماس پر پرتیبن لگا دیا گیا ہے کوئی بھی سیل نہیں کر پائے گا تو آپ کو کیسے لگی یہ نیوز ضرور کامنٹ کر کے بتائے مجھے تو کافی زیادہ اچھے لگی اور میں کافی زیادہ خوش ہوں تو ملتا ہوں آپ کو ایسی انٹرسنگ ویڈیو کے ساتھ thank you for watching